موسیقی چکن لوکی چکن لوکی پیس پتہ ڈالی تلیل چکن چکن کو خرائے کریں بہت تیز آواز آ رہی ہو مہت تیز آواز آ رہی ہے خلی علمات تلیل چکن کو خرائے کرنے کے بعد میں بتایا چکی انسان ہیں کہ وہ ٹھونٹی رہی ہیں اور جمز سارے مر جاتے ہیں اس لئے چکن کو فرائے کرتے ہیں اور سالن میں بہت اچھا لکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کیا کر دلنا ہے اس میں سمپل سی ریسپی ہے شیئر کرتی ہوں تو چکن چھلی گئی ہے اس میں اور اب یہ فرائے ہوگی سکھری بن پانچ سے سات منٹ تب اس میں پانچ سے چھلی بھی چھلی بھی ہوں مجھل ہمارسٹ 1g ساتھ بھی چھلی گئی ساتھ میں بھائی حضوری آپزار مصولی ہوں آپزار مصولی چھلی اور اب دمیم پیاس کسی اس میں چھلی گئی چکر کرتے ہیں اس پیس کس منڈازی کیونکہ آپ کو اپنے گھر کا انداز ہے ہمیں ہماری گھر کا انداز ہے اس کے اندر امی نے چکن میرا خیال سے 1.5kg سے تین پاؤ تو ہے پیاس کے لئے آپ نے پیاس پھیلی ہے دو بڑی پیاس ہے مطلب آپ پیاس پھرائی کرتے ہیں اپنی پیاس پھرائی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پیاس پھرائی کرتے ہیں مرچ پھرائی کرتے ہیں اب جو پیاس پھرائی کرتے ہیں مرچ ایمی جنگ بھی کرتے ہیں اس میں احمق اور ہلو بڑی جائیں اس وقت آمن کے لئے دیگی لال میں تلہار مرچ بھی کہتے ہیں وہ کھانے پھر اچھا کلر بھی دیتی ہیں یہ کھانے پھر نے اپنی پھر اپنی پھر اہم اپنے پھر میں پھرمپ ٹھائی کرتا ہے اسے مرچ پھر میں دیگی لالہ اور آپ کے لئے کو سسن چاہتے ہیں یہاں مشکریہ رائے کریں پیار میں دلنا چوباریں پیاز میں پیز میں عруng کر روں من ابھی سے بارے ہیں دولنا چیپ دولنا چیپ دوتا ارتاع بارے ہیں یہ بھی آپ کوئنٹیٹی کے ساتھ سے ڈالیں گے کوئنٹیٹی آپ کو کوئنٹیٹی آپ کو بیلنس کرنی ہوتی ہے کیونکہ سب اپنے اپنے گھر کے انداز سے بناتے ہیں اب اس کو بھونیں گے چکن کا کوکنگ ٹائم بہت تم ہوتا ہے اس کو پانی دال کے بہت دیر تک پکنے کے لیے نہیں دکھتے چکن کا پانی ہوتا ہے پھر پیاز ہو گیا ٹماٹر ہو گیا ہر چیز کا اپنا پانی جو نکلتا ہے چکن اسی میں ہی پک جاتی ہے تو کیا لے میں پھیک پیار بھلنوں کili چین کا چینصام پہنس 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 پر ہیسے یارے دولتا ہے پیاس کی پہنس پہنس پسا ہوا گرم مسائلہ کیونکہ چکن کا ککہٹین سرکی ہے م در linguistic time تو ہےq میڈیپیو نہاری ال kalau by rebirth اس کے لئے پیوری بنا کے چیزیں ڈالیں تو جیادہ صحیح رہتا ہے اور اچھا گری بھی اچھی رہتا ہے اس کے لئے پیشا گرام مسالہ بھی چلا گیا اور بس اب اس کو ممی بھونیں گی جتی دیر میں چکن لوکی بن رہا ہے تو جتی دیر میں اس کے لئے پیوری دل کر دلیں گی اور یہ سب چیزوں کا پانی خوش ہوگا اس کے لئے پیوری چلی گئی ہے امی اپنے پاس پیوری چلی گئی ہے یہ بھی کسی دن دکھاؤں گی یہ بیوری بھی بھی بزار کی جیسے ہوتی ہے کم وینتیو میں ہی ہی کچھ بھی 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 ہی کسی دن شیئر کرو گی اور اب یہ بس انھی سب چیزوں کا پانی مین یا پکے گی اور اب اس کے لئے پیوری دل دیں گی اپنے تیجھ کے اقوارے پاس ہری رچ چلی لگتا ہے 5-6مرز لگتا ہوں پھر دوسری رچ کم ڈالتے ہیں اس کے لئے پیوری دیتا ہے اس کے لئے پیوری یہ جائے گی موسیقی کیا بھی ٹیسی دوسری طریقے سے کھانے لیکن یہ ہے کہ لوگ کی ہے اور چھل پڑی میں سے تک نہیں ہوتے بہت خatte پڑی پیسی نہیں ہوتے بہت چھوٹے نہیں ہوتے اس طریقے کی ہے اور اس کے اندر جائیں گے بہت سوٹے ریسیپی ہے میں شرک کرتے ہوں کہ ایسے کہ آپ لوگ ری فیملی ہو تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کیوں ہر وہ چیز شیر کرو جو میں رگلر بیسیز پر کر رہی ہوں اور آج کال امی کی بنائی ہوئی ریسیپیز زیادہ شیر کر رہی ہوں کیونکہ یہاں آنا ہو جاتا ہے تفاق سے سوچتی ہوں کہ میں جو بن رہا ہے وہ شیئر بھی کر دوں کیونکہ میں نے بھی امی سے ہی سی ہے اور اب تیرہ آ چکا ہے کی بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے سب دیکھ ستے ہیں it's done اب اس کے اندر لکی جائے گی اور بس پر شور بلکا دیں گے اور آخر میں اس پر ہر دنیا ڈال دیں گے ریڈی ہو گیا چاوال کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اور بچہ ہوا ساتھ اپرادے کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگتے ہیں اب اس پر تیرہ آ گیا ہے اور اب اس پر تیرہ آ گیا ہے اور اب اس پر تلی جائے گی لوکی امی نے بلکل بھی پانی ڈال کے ڈھکٹا لگا کے چکن کو کوئی بہت دیر نہیں پکایا بہت کم ہوتا ہے چکن کا کوکنگ دیر لوگ بہت 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 پکاتے ہیں پانی ڈال کے لوکی کے ساتھ یہ پکے گی پرائے ہوئی اس وقت ساتھ ساتھ منٹ پرائے ہوئی پانی جو اس میں تھا اس میں یہ تقریباً تقریباً آٹھ منٹ دس منٹ کو لگتا ہے پانی درائے ہونے میں اور اب لوکی کے ساتھ یہ پکے گی اس کا ٹائم پیریٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر کھانا ہم جب گرم بھی کرتے ہیں اب اب آپ گرم بدم پرائے ہو جائے گا اسے پاکار نہیں پہ اچھے گا اس نے وہ کیوں کہنے کے لیے میں بہت برمائک گروہ ہوتھ بڑے ہے بیف ہاں وہ پکتا ہے ڈیر دو گھنٹا نہیں دو ڈھائی گھنٹا لے لیتا ہے آپ نے گوش کان سے لیا گوش اچھا ہے کہ نہیں ہے آپ کا تو اب اس پر شوربہ لگ گیا ہے اور جو گریوی والا کھانا پسند کرتے ہیں وہ اتنا شوربہ نہ لگائیں بات اگر آپ کی اگر لوکی گلے کی گاڑا ہوگا ہاں اگر لوکی گلے کی گاڑا ہوگا لیکن گلے کی گاڑا ہوگا میری زمان کو آج کل کچھ ہوگیا ہے لیکن اگر آپ نے چاول سکھانا ہے تو اس میں آپ نے شوربہ لگا لگا ہمارے سارا کا سالان زیادہ دار چاول سکھایا جاتے ہیں دوسر Мос회atی صحالت communication ہوں ہماری بھائی ششید نو ٹpowered ماشرہ بید SpaceX اگر آپ نے شہرب μου لگا ہے تو اگر آپ شوربہ لگا ہے تو آپ مás رون موقع ہیں لیکن اگر آپ کو ٹھیک گریوی بھی ہوگا بچつک ہے کوئی منزید جزے کم پر اس کا گری据 ہے جیسے ہدی تو ہم کسسٹر کرتے ہیں تو یہ بس اس میں ڈل گیا ہے اور اب اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ گل جائے گی تو پھر اس کے بعد اس میں آخر میں ہرہ دھنیا جو ہے ڈال کے اس کو ہم کارنش کر دیں گے تو تھوڑا سا بی بی ڈالیں گی خوشبو آئے گی ہرہ دھنیا ہری مرسوں کی خوشبو ہوتی ہے نا اس کا اروما ہوتا ہے اپنا وہ سالن میں آ جائے گا تو اب آپ کو سرونگ کرتے وقت دکھائیں گے آپ کو اور آپ لوگ بھی جا کے اپنی امیوں سے اچھا چھکانے بارانا سیکھیں آپ لوگ کام ہیں گے جیسے میں سیکھ رہی ہوں اسی لئے کہتی ہوں ہمیشہ بڑوں کو عزت دیں چھوٹوں کو پیار دیں امی تو امی ہوتی ہیں اور اب اس میں جو ہے ہرہ دھنیا دل گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہی لگ رہا ہے جھاک جو ہی اوبلنے والا ہے اچھا سے لگ رہا ہے اور یہ اب اوبل جائے گا پھر یہ اچھی کہیں جو میں آ جائے گا تو کیا اور اس کو ہم گلے دیں جب یہ گل جائے گا تو آپ نے سا بھی کرتے پہنے کی کیسی اس کی شکل آئی ہے اور یہ کیسے کی رہی ہونا ہے مہت مدے کا ہوتا ہے اسے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ضرور ٹرائے کریں ضرور ہمارا ساولین رہی ہو گیا ریسپی بہت سمپل بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھ سے شیئر بھی کیجئے گا کہ آپ نے ٹرائے کی تو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دونٹ فرگیٹ تو ہٹ بیل آئیکن تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتا رہے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں سے میرے چانل کو سبسکرائب بھی کروائیں پھر ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ